موسیقی زمین سے زمین مار کرنے والے بلیسٹک میزائل شاہین ون کا کامیاب تجربہ کر دیا موسیقی سامین اس ویڈیو میں مکمل طور پر آپ کو بتائیں گے کہ پی ایم پاکستان نے آئی تقریر میں کس طریقے سے پیسی کے لوٹ مار کرنے والے ان کرپت حضانوں کو این ایر او کی آس امید لگا کر بیٹھے ہیں ان کو کیا پیغام دیا دوسری طرف پاکستان نے جو بلیسٹک میزائل شاہین ون کا کامیاب تجربہ کیا ہے معاملات کیا ہیں اور کس طریقے سے ایک مرتبہ پھر انڈیا کے خواب چکنا چور ہو گئے انڈیا نے تیاریاں کی انڈیا نے پانچ سے چھے بڑے سرپائز دنے کی کوشش کی مگر پاکستان نے شاہین ون کا کامیاب تجربہ کر کے ایک مرتبہ پھر انڈیا نرندر موطی کی نیندیں حرام کر دی ویڈیو بہت زیادہ ایپورٹنٹ ہے ویڈیو کو ان تک دیکھیں اور اپنی قیمتی رائے سے ہمیں ضرور اگاہ کریں بہت زمین نے چینل کا پہلا اور بنیادی مصر اپنی ولکی ٹاپ ایجنسی آئی ایس آئی پرائیمیسر عمران خان صاحب اور آرمی کو سپورٹ کرنا ہے کمنٹس باکس میں ولکی ٹاپ ایجنسی آئی ایس آئی پرائیمیسر عمران خان صاحب اور آرمی کے حق میں ناراض ضرور لگائیں ویڈیو کو آگے بڑھانے سے پہلے ان تمام اب آپ سے اس بات کی گزارش کریں گے جنہوں نے بھی تک ہماری چینل کو سبسکرائب نہیں کیا کائنلی سبسکرائب کرنے اور ساتھ میں جوڑی بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ نیوز نے لیٹے جب بھی ہم کو ویڈیو اپلوڈ کریں سب سے پہلے آپ کو مل سکیں نیس ہماری ویڈیو کو لائک کمٹ کرنے کے ساتھ ساتھ سوشل میڈیا اکاؤنٹ پر زیادہ سے زیادہ شیئر کریں مجھے سامین ویڈیو کے پہلے حصے میں آج آپ کو پی ام پاکستان جو تقریر کی ہے ہزارہ موٹروے کی افتتائی تقریب میں وہ بتاتے ہیں اور پھر آپ کو اگلے حصے میں بتائیں گے کہ زمین سے زمین مار کرنے والے پاکستان نے بلیسٹک میزائل چاہین وان کا کمیاب تجربہ کیا معاملات کی اس طرف جارے ہیں ویڈیو کے تفصیل میں جاتے ہوئے آپ اب آپ کو بتاتے چلیں کہ ہزارہ موٹروے کی حویلیاں تا کوٹ سیکٹر کے افتتائی تقریب سے خطاب کر دوئی امران خان نے کہا کہ مراد سعید کی تقریب سن کر سوچ رہا تھا کہ نوجوانوں میں اس طرح کا جنون ہونا چاہیے انہوں نے کہا کہ قومیں جذبہ اور جنون سے کھڑی ہوتی ہیں جنون صلاحیت اور عقل کو شکست دیتا ہے ساتھی امران خان نے کہا کہ ہزارہ موٹروے سی پیک کا حصہ ہے اور ہمارا ملک جو اٹھے گا اس میں سی پیک کردار ادا کرے گا سی پیک سے ہماری خامیاں جیسے ذری پیدوار جو ہماری دنیا میں سب سے کام ہے ہم تین سے ٹکنالوجی سیکھ کر اپنی پیدوار دو گنی کریں گے اور خوشحالی آ جائیں گی مجید امران خان نے کہا کہ آئی سی پیک کے ذریعے ہمارے نوجوانوں کو ہنرمند بنایا جا رہے ہیں ہماری بہت بڑی عبادی نوجوانوں کی اور ان کا ہنر ملے گا تو یہ ہماری قومیں بنے گی دوسری طرح موضی سمین جو این آر او کے بارے میں پیم پاکستان نے سٹیٹمنٹ دیا ہے اور ایک سوشل میڈیا اور نیوز چینل پر آگ لگ گیا یاد رہے کہ پاکستان کے اندر جتنی بھی ڈیویلپمنٹ پچھلے دنوں میں نظر آئی اس کے پیچھے دو معاملات تھے ایک کشمیر کا معاملہ اور دوسرا این آر او کا معاملہ مولانا فضل ایمان کے ازادی مارچ نے پچھلے پندرہ دنوں میں سٹرکیاں کھینج کے اپنی طرف رکھیں وہی پر پیم پاکستان امران خان نے کہا کہ اعتصاب ہمیشہ پہلی ترجیح رہے گی قومی محامت آر ڈینس یعنی کہ این آر او مانگنے والے ایم کو کی جنت میں رہتے ہیں وفاقی دن حکومت میں وزیعظم امران خان سے سابق وزیر قانون اور تحریک انصاف کے رنوا بابر ایمان نے ملاقات کی اس ملاقات کے بعد بابر وان کی جانب سے جارے گئے اعلامیہ کے مطابق امران خان نے کہا کہ قانون کی بالدستی سے کسی صورت پیچھے نہیں ہٹوں گا وزیعظم نے کہا کہ این آر او مانگنے والے اہم کو کی جنت پہ رہتے ہیں کیونکہ اعتصاب ہمیشہ پہلی ترقی رہے گی دورانے گفتگو وزیعظم امران خان نے کہا کہ کرپشن ریاست کے لیے دیمک ہے ملک کے ادارے پاکستان کو مضبوط رکھنے کے لیے ایک پیج پر ہیں اداروں کی تعمیروں نو اور مضبوطی کے بغیر کام نہیں چلے گا اعلامیہ کے مطابق امران خان کا کہنا تھا کہ صلاحاتی ایجنڈے کے تحت ادارے مضبوط ہو رہے ہیں عوامی ریلیف کے لیے اس ماہ بڑے ایکشن سامنے آئیں گے موجود زمین ملاقات میں وزیعظم نے کہا کہ میڈیا قوم کی تعلیم و تربیت کا فرض ادا کریں ساتھ ہی انہوں نے مقبوضہ کشمیر کے معاملے پر بات کرتوئی کہا کہ کشمیر شہرہ گئے اور آزادی کشمیر کی منزل ہے بیان کے دوران ملاقات بابا روان نے کہا کہ وزیعظم کی انتھک کوششوں اور معاشی اصلاحات کے ذریعے مصفت تبدیلیاں آ رہی ہیں اور ان اصلاحات کے سمرات بہت جلد غریب عوام تک پہنچیں گے موجود زمین واضح عوام نے یہ بھی بات واضح کی کہ معیشت کی بالا دستی کے لیے بروقت اقدامات کو بزیرائی مل رہی ہے وقت ثابت کرے گا کہ کٹھن فیصلے قوم کے مفاد میں تھے ساتھ ہی انہوں نے کہا کہ حکومت کے احساس پرگرام کے تحت غریب عوام تک ریلیف پہنچے گا پیارے دوستو اس کے علاوہ روام مارک کے حوال میں وزیعظم عمران خان نے بابا روان سے ملاقات کی تھی جس میں ملک کی تازہ چیسی صورتیال سمیت آئین و قانونی امور پر تبادلہ خیال کیا گیا تھا اس ملاقات میں عمران خان نے کہا تھا کہ ریاست پہلے اور سیاست بعد میں آتی ہے ریاست کو کسی صورت کمزور نہیں پڑھنے دیں گے قانون کی نظر میں سب براباریں اور سب پر یقصہ اطلاق ہوتا ہے عمران خان نے ایک چیز واضح کی ہے آج کی تقریر میں اور یاد رہے کہ آج پاکستان کے لیے بہت بڑا دن ہے کیونکہ ایک طرف پاکستان کے پی ام نے این آر او کے بارے میں ہونے والی تمام چیزیں اور پچھلی دن جس لیکن سے سوشل میڈیا نیوز چینل کا استعمال کیا گیا کہ فضل و رحمان جو این آر او لینے جا رہے ہیں اور کوشش کر رہے ہیں کہ وہ نواز شریف وراغ سے فلیدہ داری کو چھڑوا سکیں یہ معاملات تھرے کے تھرے رہ گئے اور پاکستان کے لیے سب سے پہلے حقیقت نیوز کی ٹیم کی طرف سیم سلوٹ پیش کرتے ہیں ان تمام اداروں کو نیوز کو جنہوں نے آج کوشش کر کے پاکستان کے لیے بلیسٹک میزائل شہین ون تیار کیا اور کامیاب تجربہ کرنے کے بعد ہم نظر دڑا کر دیکھیں تو انڈیا کے میڈیا پر کہہ رہا مات گیا پاکستان نے اپنے میزائل کے نظام میں اضافہ کرتے ہوئے زمین سے زمین تک مار کرنے کی صلاحیت رکھنے والے شہین ون بلیسٹک میزائل کا بھی کامیاب تجربہ کر لیا اس تجربے کے بعد انڈیا ایک مٹ پا پھر رونگ ٹیک کھڑے کر دینے والی چیزیں دیکھنے کو مل رہی ہیں پاک فوج کے شعبت تلکاتہ آما آئی ایس پی آر کے جانب سے جاری پیان کے مطابق تربیتی مخش کے طور پر کیے گئے میزائل تجربے کا مقصد آرمی اسٹریجک فورس کمانڈ کے اپریشن تیاریوں کو ازمانہ تھا موجود سامین آئی ایس پی آر کے مطابق شہین ون میزائل 650 کلومیٹر تک تمام اقسام کے وار ہیڈز لے جانے کی صلاحیت رکھتا ہے بیان کے مطابق ڈائریکٹر جنرل اسٹریجک پلانس ڈویجن اور کمانڈر آرمی اسٹریجک فورس کمانڈر اور اس کے علاوہ چیئرمن نساک اسٹریجک پلانس ڈویجن سے تعلق رکھنے والے سینئر افتران اور آرمی اسٹریجک فورس کمانڈر سائستان اور انجینئرز کے موجود کی میں یہ تجربہ کیا گیا آئی ایس پی آر کے مطابق افاج کی جانب سے مضبوط ہتھیاروں کے نظام کو سنبھالنے اور تلانے میں آلہ صلاحیتوں کا مزارہ کیا گیا دوسری جانب ڈائریکٹر جنرل آئی ایس پی آر کی جانب سے سماجی رابطے کی ویب سائی پر ایک ٹویٹ کیا گیا جس میں بتایا گیا کہ پاکستان نے ایس ایس وی ایم شاہین ون میزائل کا کامیاب تجربہ کر لیا یاد رہے کہ پاکستان کی جانب سے شاہین ون بلیسٹک میزائل کا کامیاب تجربہ ایک ایسے وقت میں کیا گیا جب گزشتہ روز بھارت نے اپنی آگنی ٹو میزائل کا کامیاب تجربہ کیا تھا کھال رہے کہ رمہ سال اگست میں پاکستان نے زمین سے زمین مار کرنے والے بلیسٹک میزائل غوری کا کارات میں کامیاب تجربہ کیا تھا اس وقت پاکستان کی شعبت الکاتہ ماہ آئی ایس پی آر نے سماجی رابطے کی ویب سائی ٹوٹر پر بیان دیتے ہوئے یہ اعلان کیا تھا اور بتایا تھا کہ یہ میزائل دو سو نبی کلومیٹر تک ہر قسم کے وار ہیڈ لے جانے کی صلاحیت رکھتا تھا اس سے پہلے جو پاکستان نے بلیسٹک میزائل غزنوی کا رات میں تجربہ کیا تھا وہ دو سو نبیس کلومیٹر تک کہ ہر قسم کے وار ہیڈ کو لے جانے کی صلاحیت رکھتا تھا اور آج جو پاکستان نے شاہین ون کا تجربہ کیا ہے ساڑھے چھ سو کلومیٹر تک ہر قسم کے وار ہیڈ کو لے جانے کی صلاحیت رکھتا ہے آج پاکستان نے ایک چیز ثابت کر دی ہے کہ انڈیا چاہے کسی قسم کا بھی معاملہ کر لے اور کسی قسم کی بھی چیزیں کر لے وہ پاکستان کو کسی طریقے سے بھی خوف زدہ نہیں کر سکتا ساڑھے چھ سو کلومیٹر تک وار ہیڈ لے جانے والا میزائل ہر قسم کے معاملات کو رفع دفع کر تو آئی نظر آئے شاہین ون کا کامیاب تجربہ ایک مرتبہ پھر انڈیا کے میڈیا چینل نیوز چینل اور سوشل میڈیا پر اس وقت زینت بن گیا پاکستان کا کامیاب تجربہ اور دوسری طرف ماتم بیش گیا انڈیا کبھی بھی نہیں چاہے گا کہ پاکستان اس قسم کی چیزیں پوری دنیا کے سامنے آزمائے اور ثابت کرے کہ پاکستان ایٹمی طاقت ہونے کے ساتھ ساتھ اپنے ہتھیاروں کو محفوظ طریقے سے اور محفوظ صلائیت کے ساتھ استعمال کرنے کی صلائیت رکھتا ہے اور یہ ثابت کرتا ہے کہ یہ تمام ہتھیار محفوظ آتھوں میں ہیں قوضی سامین سب سے پہلے حقیقت نیوز کی ٹیم کی طرف سے ہم تمام ان سبسکرائیور ویورز کا شکریہ دا کریں گے جو ہماری ویڈیوز کو لائک کمنٹ کرنے کے ساتھ سوشل میڈیا پر زیادہ سے زیادہ شیئر کرتے ہیں کیونکہ حقیقت نیوز ایک جنگ لڑا ہے اور اس جنگ میں تمام آپ لوگ بھی ہمارے ساتھ شامل ہیں کیونکہ آپ لوگ کی محبت آپ لوگ کی کمنٹس اور آپ لوگ جو ہماری ویڈیوز کو شیئر کرتے ہیں اور زیادہ سے زیادہ لوگوں تک ہماری آواز پوائنٹ دیا ہے اور جو ہم ہیڈن چیزیں بیان کرتے ہیں وہ تمام چیزیں آپ ہماری پہنچانے میں آپ ہماری اس جنگ میں برابر کشری کے اسی طریقے سے اپنی محبت کا اظہار کرتے رہیں کیونکہ اس چینل کا پہلا اور بنیادی مقصد ہماری ورلڈ کی ٹاپ ایجنسی آئی ایس آئی اور آرمی کے حق میں بولنا ہے اور ہمیشہ ہم ان تمام دشنوں کو بے نقاب اور موت اور جواب دیتے رہیں گے جو ہماری آرمی ہماری ورلڈ کی ٹاپ ایجنسی آئی ایس آئی اور پی ایم پاکستان کے خلاف بولیں گے یاد رہے کہ حقیقت نیوز کا چینل اپنے ملک کے مفاد کیلئے کام کرتے اور انشاءاللہ تعالیٰ تمام رکاوٹوں کے باوجود بھی حقیقت نیوز اپنے کام کو جاری رکھے گا ہم صرف یہی کی ازارش کریں کہ ہماری ویڈیوز کو پورا دیکھنے کے بعد سمجھنے کے بعد اپنی قیمتیں ہمیں کمنٹس بوکس میں ضرور بتایا کریں